اسلام علیکم جی اس ویڈیو میں آپ کو بائنانس کے پی ٹو پی فیچر سے مطلق ساری معلومات میں شیئر کروں گا پی ٹو پی مطلب پیر ٹو پیر ٹرانزیکشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائنانس سے اگر آپ خود براہ راس کرپٹو کرنسی اگر بائے نہیں کر سکتے ہیں یا سیل وہاں سے ویڈراؤل نہیں لے سکتے ہیں تو بائنانس کا یہ فیچر بلکل ان افراد کے لیے ہی ہے جیسے پاکستانی ہیں پاکستانیوں کی مثال لے لیں کہ ہمارے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینک کو سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی پاکستانی کو آپ نے فسیلیٹیٹ نہیں کرنا کہ وہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بینکوں کے ذریعے بائے بھی کر سکے اور بینکوں کے ذریعے وہ ویڈراؤل بھی لے سکے تو یہ ایسے ہی یوزر کے لیے بائنانس نے یہ فیچر آفر کروایا ہے لیکن بدقسمتی سے بہت 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 سے یہ کہوں گا آپ مجارٹی پاکستانی جو بائنانس یوزر ہیں ان کو پتہ نہیں اس فیچر کا لیکن آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یہ ایکچولی بائنانس کے پی ٹو پی ٹی ٹی ٹیٹوریل ہی ہے اچھا اس میں یہ آپ کو بتا دوں پی ٹو پی مطلب پی ار ٹو پی ار کا مطلب یہ ہے کہ بائنانس خود یہ بائنگ سیلنگ نہیں کر رہا بلکہ بائنانس کے یوزرز کو اس نے آپشن دیا ہے جیسے لوکل بیٹکوئن میں ہوتا ہے کہ لوکل بٹکوئن خود آپ کے ساتھ کوئی بائنگ سیلنگ نہیں کرتا بلکہ یوزرز وہاں ایک دوسرے کو بائنگ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں جو ویب سائیڈ ہے وہ صرف ایک فسیلیٹیٹر کے طور پہ ایک میڈییٹر کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے تو بائنانس کا یہ آپشن جو ہے آپ سب سے پہلے بائنانس کو اوپن کریں امید کرتا ہوں آپ کا اس پہ اکاؤنٹ آلیلی بنا ہوگا آپ اس کے بعد یہ والٹ پہ آئیں والٹ پہ کلک کریں گے تو ٹاپ پہ جہاں پہ اوورویو سپورٹ یہ ساری آپشنز ہیں آپ نے یہاں پہ پی ٹو پی کی آپشنز پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سارے والٹ نظر آ جائیں گے جن کی آپ پی ٹو پی فیچر کے اندر رہتے ہوئے ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے بائنگ سیلنگ کی طرف جانا ہے تو یہ آپ کو ییلو بٹن نظر آ رہا ہے پی ٹو پی ٹریڈنگ کا اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹاپ پہ دو آپشنز ہیں بائے اور سیل اب بائے پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ کرپٹو کرنسی کو بائے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس آلیڈی جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو فرض کر لیں آپ بائے کرنا چاہتے ہیں بائے کے اندر بھی کئی آپشنز ہیں جیسے وہ سٹارٹ میں جو والٹس نظر آئے تھے اسی طرح آپ یو ایس ڈی ٹی بائے کرنا چاہتے ہیں بی ٹی سی کرنا چاہتے ہیں بی یو ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں یا دیگر جو والٹس موجود ہیں وہ بائے کرنا چاہتے ہیں فرض کر لیں ہم جو ٹیٹوریل ہے وہ بی یو ایس ڈی ٹی پہ ہی رکھتے ہیں اب یو ایس ڈی ٹی پہ آپ نے کلک کیا یہاں پہ نیچے آپ کو ساری ایک لسٹ نظر آ رہی ہے آرڈرز کی یہ وہ آرڈرز ہیں جو بائنانس کے یوزرز نے پلیس کی ہوئے ہیں آپ جیسے یوزرز کے لیے کہ آپ یا تو اپنا آرڈر پلیس کر کے یہاں پہ چھوڑ دیں لسٹ میں آجے گا آپ کا اور دوسرے یوزرز جو ہیں اپنا کرپٹو کرنسی سیل کر سکیں گے اور آپ کو کرپٹو مل جئے گا بدلے میں یا اگر آپ براہ راست جو آلیڈی لسٹ میں موجود ہیں جیسے یہ ہے تو آپ خود بھی بائن کر سکتے ہیں سب سے اوپر والے کا یہ پتہ نہیں کون سا بینک نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ جو یو ایس ڈی ٹی بائن کرنا ہے وہ کس کرنسی کے ذریعے کرنا ہے کیا آپ نے پاکستانی بینک کے ذریعے پیمنٹ کر کے کرنا ہے یہاں کے اور ڈیجیٹل کرنسی ہے جیسے پرفیکٹ منی ہے سکریل ہے نٹیلر ہے یا اس طرح کے دیگر جو ڈیجیٹل کرنسی ہیں وہ دے کے اس کے بدلے آپ نے بائن آنس میں یو ایس ڈی ٹی بائی کرنا ہے اب اس کو فلٹر کرنے کے لیے اتنی لمبی ایک لسٹ ہے اس کو کرنے کے لیے یہ اوپر رائٹ سائیڈ پہ فلٹر کا ایک بٹن بنا ہوا ہے وہاں پہ کلک کریں اس کے بعد یہ یہاں پہ اگر آپ کو وہ ڈیجیٹل کرنسی یا وہ کرنسی نہیں نظر آ رہی ہے جس کو آپ فلٹر کرنا چاہتے ہیں تو آل پہ کلک کریں اور یہاں پہ اس کرنسی کو آپ سرچ کر سکتے ہیں فرض کر لیں کہ میں صرف وہ والے آرڈر فلٹر کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ نٹیلر کی اپشن ہے یعنی میں اسی یوزر کو نٹیلر دوں گا وہ بدلے میں مجھے یو ایس ڈی ٹی دے گا یا اور کوئی بھی کرپٹو کرنسی جو میں بائن کرنا چاہتا ہوں میں نٹیلر کو یہاں پہ فلٹر کر کے نیچے سے یس کا بٹن پریس کرتا ہوں اب جتنے بھی آرڈرز ہیں یہ سارے وہ آرڈرز ہیں جو کہ نٹیلر کے ذریعے میں بائن کر سکتا ہوں فرض کہا لیں سب سے اوپر والے آرڈر پہ آپ کلک کریں ابھی میں بلکہ کلک نہیں کرتا ہیدھر ہی آپ کو ریٹ کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں یہ سب سے اوپر والا آرڈر کہتا ہے آپ مجھے نٹیلر اور سکریل میرا خیال ہے دے سکتے ہیں بدلے میں میں یعنی ایک ڈالر یو ایس ڈیٹی اگر آپ کو چاہیے تو اس کے بدلے میں آپ نے اس کو ون پوائنٹ زیرو ٹو ٹو یا تو نٹیلر دینا ہے یا سکریل دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے تقریباً یہ ایک اشاریہ دو دو پرسنٹ آپ نے ایکسٹر پے کرنا ہے تو یہ اگر تو آپ مطلب یہ وہ لسٹنگ ہے اس طرح نیچے والا جو ہے وہ ایکسپینسیو ہوتا جا رہا ہے سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ سستے سے سستا آرڈر ہے نیچے جاتے جائیں ایکسپینسیو آرڈر آتے جائیں گے اسی طرح یہ سیل کی آپشن پہ آئیں اگر آپ اپنا یو ایس ڈی ٹی سیل کرنا چاہتے ہیں یا بی بی ٹی سیل کرنا چاہتے ہیں بی یو ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں اور بدلے میں آپ کو ڈیجیٹل کرنسی چاہیے یا پاکستانی بینک میں پیمٹ چاہیے تو آپ یہاں پہ آپ فیلٹر پہ کلک کریں یہاں پہ فیلٹر اور یہاں پہ اتنی لمبی لیسٹ ہے میں کہاں سے سرچ کرتا رہوں گا آپ کے ٹیٹوریل کے لیے آپ یہاں سے بینک ٹرانسفر کی آپشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کونسا یوزر ایسا ہے جو آپ کو پاکستانی کرنسی میں پی کر سکتا ہے لیکن چلیں آپ یہ کام نہ کریں اتنا ٹیٹوریل میں شاید ٹائم زیادہ لگ جائے گا یہاں پہ آپ خود اپنا آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں اس کے لیے دوبارہ پی ٹو پی ٹریڈنگ کے پیس پہ جائیں اور یہاں پہ ایڈ پہ کلک کریں فرض کالے جو کہاں پاکستانی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے بینکنگ چینل کو ہی گائیڈ کروں گا آپشنز جیسے میں نے کہا کہ ڈیجیٹل کرنسی کی بھی ہیں آپ نے وہ خود ہی اس کو گو تھرہ ہونا ہے پوسٹ ایڈ پہ کلک کریں اب یہاں پہ آپ نے بائے کرنا ہے میں بائے کی صرف آپ کو بتانے لگا ہوں سیل بھی کر سکتے ہیں بائے آپ نے کیا کرنا ہے یو ایس ڈی ٹی کرنا ہے یا بی ٹی سی کرنا ہے یا یہ والی جو کرنسیز ہیں وہ کرنی ہے آپ یو ایس ڈی ٹی کو ہی رکھیں وہ سانی رہے گا اس کے بعد یہ بائے آپ نے کس فی آرڈ کرنسی کے ساتھ کرنا ہے کیا آپ نے یہ ہانگ کانگ کی ڈالر کے ساتھ کرنا ہے یا کہ پی کئ آر کے ذریعے کرنا ہے تو سب سے پہلے اس لسٹ میں نیچے جو پی کے آر ہے اس کو سیلیٹ کریں یہاں پہ آپ اپنا ریٹ تیہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے کا ایک یو ایس ڈی ٹی بائے کرنا ہے فرض کر لیں آپ کہتے ہیں جی کہ میں ایک سو اٹھاون ڈالر کا ایک یو ایس ڈی ٹی بائے کروں گا آپ نے یہاں پہ نیکس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اوپر ٹوٹل اماؤن کے کہ آپ کتنا ٹوٹل اماؤن میں یو ایس ڈی ٹی بائے کرنا چاہتے ہیں فرض کر لیں آپ کہتے ہیں میں ایک ہزار یو ایس ڈی ٹی بائے کرنا چاہتا ہوں یہ نیچے آرڈر کی لیمٹ ہے کہ میریمم آرڈر کونسا ہو اور میکسیمم آرڈر کتنا ہو یہاں پہ فیلال میریمم آرڈر پاک پندرہ سو پاکستانی روپے ہے اور میکسیمم جو آرڈر ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھا ہے اس کو ایسی رہنے دیں اور نیچے یہاں پہ اگر میرا آل ایڈی بینک ٹرانسفر نظر آگیا اگر آپ کو نہیں آرہا تو آپ اس کو ایڈ کے بٹن پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے بینکنگ میتھرڈ ایڈ کرنا ہے کہ آپ نے پیمٹ جو ہے وہ کس میتھرڈ کے ذریعے کرنی ہے تو چونکہ پی کے آرڈر بینک کے ذریعے ہی آپ کریں گے تو آپ اوپر بینک ٹرانسفر کو کلک کریں اور نیچے آپ نے یہ بڑا ایڈی بینک ٹائم لیمٹ یہاں پہ پندرہ منٹ ہے آپ نے پندرہ منٹ نہیں کرنا کوشش کریں میکسیمم آپ پندرہ منٹ کی بجائے اس کو چھے گھنٹے کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ایک یوزر آپ کا آرڈر ایکسپٹ کر لے گا آپ نے اس کو جو پی کے آر کرنسی ٹرانسفر کرنی ہے وہ اس ٹائم فریم کے اندر اندر کرنی ہے اگر آپ پندرہ منٹ کر لیتے ہیں اور کہیں آپ مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ کا آرڈر آٹومیٹکلی کینسل ہو جائے گا تو آپ نے چھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اتنا ٹائم مل جائے گا کہ آپ آرڈر کو دیکھ بھی لیں اور اس کو پیمنٹ کو پروسس بھی کر لیں اگر آپ اس تیہ شدہ ٹائم کے اندر نہیں کرتے ہیں تو آپ کا آرڈر کینسل ہو جائے گا اور اگر ایک دن کے اندر آپ کے تین آرڈر کینسل ہوتے ہیں تو سارا دن آپ نہ کوئی بائنگ کر سکتے ہیں نہ سیلنگ کر سکتے ہیں تو یہ ٹائم فریم بہت اہم ہے اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنی ڈسکریپشنز لکھ سکتے ہیں یہ میری دی ہوئی ڈسکریپشن ہے اس کو آپ بلکل چھوڑ دیں بے شک اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ سارا لکھ دیجئے گا کہ بھائی آپ نے آرڈر اگر پلیس کرنا ہے تو میرے ساتھ پہلے کانٹیکٹ کر لیں اور اس کے بعد پوست کے بٹن پہ کلک کریں اور آپ اس طرح آپ کا اپنا آرڈر جو ہے جیسے وہ دیگر پی ٹو پی کی لسٹ اس لسٹ میں شامل ہو جائے گا تو اس طرح بائینگ کا آرڈر بھی آپ پلیس کر سکتے ہیں اور اسی طرح سیل کا آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں جیسے کہ بائینگ تو آپ کارے تھے نا کہ پی کے آر کے بدلے میں اب جب آپ نے سیل کے آپچن میں جانا ہے تو وہاں آپ کو یہ آپچن ملے گی کہ آپ یو ایس ڈی ٹی سیل کرنا چاہتے ہیں اور بدلے میں آپ کو پی کے آرڈ چاہیے تو بلکل اسی طرح پراسس ہے بڑا آسان ہے مجھے آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ پی ٹو پی کا فیچر تھا جس کے بارے میں میں نے سوچا آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں امید کرتا ہوں کہ سارے اس حوالے سے جو کنفیوزن ہے آپ کی وہ میں نے دور کر دی ہوگی اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو میں کور نہیں کر سکا آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں مینچن کریں میں کوشش کروں گا آپ کو وہاں پہ کومنٹ پہ ہی ریپلائی کر دوں ٹھیک ہے انٹل نیکس ویڈیو مجھے اجارت دیجئے اللہ حافظ